بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علیہ رسول کریم محترم سامعین بزرگو دوستو بھائی اور بہنوں مجھے اس وقت بنیادی طور پر بابری مسجد کا جو فیصلہ آ جایا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں یقیناً یہ فیصلہ ہم سب کے لیے مایوسی کا باعث ہے تکلیف کا باعث ہے سپریم کورٹ میں جس طریقے سے کیس رکھا گیا تھا جتنی سٹرونگ ایویڈنسز شہادتیں پیش کی گئی تھی اور جس طرح ہمارے وکلا نے اس پورے کیس کو پرسیف کیا تھا تو اس سے ہم سب کو امید تھی توقع تھی کہ ججمنٹ بابری مسجد کے حق میں آئے گا لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں نے پہلے روز سے یہ بات کہی ہے یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو مسلمان ابھی کہہ رہے ہیں یا حکومت کی تبدیلی کے بعد کہہ رہے ہیں بلکہ جب سے یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے جب سے یہ تنازعہ چل رہا ہے اس وقت سے مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں ہم اس کا احترام کریں گے اسے قبول کریں گے تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے احترام کرنے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ رول آف دی لاؤ قانون کی حکمرانی کی بہرحال اہمیت ہے کوئی بھی معاشرہ قانون کی حکمرانی کے بغیر امن کے ساتھ نہیں رہ سکتا اسلام بھی فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا اور قانون کی حکمرانی کے بغیر فتنہ اور فساد کا تدارک نہیں ہو سکتا سوسائٹی میں امن قائم نہیں رہ سکتا تو ہم فتنے کو فساد کو پسند نہیں کرتے اسلام بھی فتنے کو فساد کو پسند نہیں کرتا اس لئے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم امن کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ اپنی بات رکھیں گے اور سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گا اس فیصلے کا احترام کریں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے احترام کی بات پر ہم آج بھی قائم ہیں حتمی طور پر جو فیصلہ ہوگا اس کا احترام کیا جائے گا وہی نافذ ہوگا لیکن فیصلے کے احترام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ست فیصد اتفاق کریں اس میں جو غلط باتیں ہیں اس سے ہم اختلاف کریں گے اس اختلاف کا اظہار بھی کریں گے سپریم کورٹ یا ملک کا قانون بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر حالت میں سپریم کورٹ کی باتوں پر ایمان لے آئیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی کام آپ نہ کریں یا مطالبہ ہے قانون کا تو اس مطالبے کی ہم تکمیل کریں گے کوئی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے لیکن فیصلے میں جو نقائص ہیں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کا اظہار کریں گے سپریم کورٹ کے ایک جج تھے ورما صاحب ان کی ایک بات اب بہت چل رہی ہے میڈیا میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس سپریم نوٹ انفیلیبل کہ سپریم کورٹ سپریم ہے وہ ناقابل خطا غلطیوں سے پاک نہیں ہیں غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں بہت ساری غلطیاں ہیں بہت ساری کمزوریاں ہیں اور جس طریقے سے ٹائٹل سوٹ کا ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے جیسا کہ ابھی ملک صاحب نے بھی باتیں بیان کی ہیں کہ فیصلے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے موقف کی تائید کرتی ہیں اور قاس طور پر جو ڈیبیٹ جو گفتگو اس بابری مسجد کے حوالے سے چلی ہے اور جس کی بنیاد پر ہسٹوریکل ڈسکورس ایک پورا تاریخی ڈسکورس کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مسلمانوں کے موقف کی تائید کیے مثلا سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ ججمنٹ کا سب سے اہم بات جو فرقہ پرستوں کے پورے نریٹیف کو ڈھیر کر دیتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بابری منزجد مندر توڑ کر بنائی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غیر معاملی بات ہے اور اس سے تاریخ کی بحث کا پورا دھارہ آپ موڑ سکتے ہیں عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن ملک کے ضمیر کی عدالت کے سامنے آپ تفصیلات رکھ سکتے ہیں اپنا موقع بیان کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ مندر توڑ کر منزجد نہیں بنائی گئی اس کا کوئی ثبوت اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اسٹرکچر ضرور برامد ہوا ہے نیچے سے لیکن یہ اسٹرکچر کیا ہے یہ انسلامی اسٹرکچر نہیں ہے لیکن یہ ہندو اسٹرکچر ہے اس کی بھی تائید نہیں ہوتی اس کا بھی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ بات بھی کہی یہ اسٹرکچر جو ہے وہ باروی صدی کا اسٹرکچر ہے اور جبکہ بابری مسجد سولوی صدی میں بنی باروی صدی سے سولوی صدی کے درمیان چار سو سال کے دوران یہاں کیا تھا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے اس لئے یہ بات رول آؤٹ ہے اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بیان ہے بہت اہم کنکلوجن ہے اور اس سے جو تاریخی بیانیاں یہاں کے فستائی اور فقہ پرست اناصر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کی تردید ہوتی ہے ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے ملک کے عوام کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ بات لانی چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کی طرف ابھی ملک صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ونیس سو انچاس میں مورتیاں رکھنے کا عمل سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل غلط عمل تھا یہ ڈیس سیکریشن تھا اور توہین تھی اور مجرمانہ عمل تھا اسی طرح ونیس سو بیانوے میں مسجد کو گرا دینے کا عمل یہ بھی ایک مجرمانہ عمل تھا اور ایک بڑی اہم بات کہ ریلیجیس پلیسس آف ورشپ ایک نائنٹین نائنٹی ون ونیس سو اکیانوے میں پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا ہے جس کے تحت یہ بات کہی گئی ہے کہ ونیس سو سنتالیس میں مذہبی مقامات کی جو حیثیت تھی وہی باقی رہے گی سوائے بابری مسجد کے کہ بابری مسجد کا معاملہ تو سپریم کورٹ طے کرے گی لیکن باقی جو مذہبی مقامات ہیں ان کے سلسلے میں ونیس سو سنتالیس کی پوزیشن باقی رہے گی ونیس سو سنتالیس میں جو مسجد تھی مسجد رہے گی جو مندر تھی مندر رہے گی کوئی پرانا تاریخ کا دعویٰ لے کر مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے یا مندر کو مسجد میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یہ قانون ہماری پارلیمنٹ نے بنایا تھا سپریم کورٹ نے بہت ہی صدائش کے ساتھ تاریخ و تحسین کے ساتھ گویا اس قانون کو سٹرنگٹین کیا ہے اس کو مضبوطی عطا کی تو جو اور دعوے ہیں بنارس کے سلسلے میں اور دیگر تو ان دعووں کی گویا سپریم کورٹ نے ان کو روک لگائی ہے تو یہ بات بھی ہمیں ملک کے عوام کے سامنے لانی چاہیے کہ اب یہ سارے دعوے نل اینڈ وائیڈ ہو چکے ہیں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی اب یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے تو ہماری ذمہ داری جو ہو سکتی تھی وہ ذمہ داری ہم نے سوشل میڈیا پر کہ اگر پہلے ہم مسال حد کے ذریعے مسجد دے دیتے تو اچھا ہوتا تھا فیصلہ تو وہی ہوا بلاخر کیوں اتنا لمبا یہ مسئلہ چھیڑا گیا ہے پہلے ہی ہم مسال حد کر لیتے تو اتنی لمبی لڑائی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارس اپ پر فیس بک پر سوشل میڈیا پر جگہ جگہ چل رہی ہے تو ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ لڑائی یا جدو جہد کس لیے تھی ابھی جو ملک صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لڑائی یا جدو جہد اصلا ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کیلئے تھی صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ملک کے تمام شہریوں کو مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک لمبی جدو جہد کے ذریعے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا ہے کہ اگر مسلمان بیچ کے کسی مرحلے میں مسالحت کر لیتے تو یہ گویا جسے آپ نے کہا موبوکریسی حجومی طاقت اس کی بالادستی ملک میں قائم ہو جاتی یہ بات تیہ ہو جاتی کہ کوئی بھی مواب اکھٹا کر کے من مانے طریقے سے کچھ بھی کر سکتا ہے اب جو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے لیکن سپریم کورٹ نے کیا ہے قانونی طریقے سے ہوا ہے تو قانون کی حکمرانی اسٹیبلش ہوئی ہے تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ملک کے دستوری ڈھانچے کے لیے ملک کے قانونی نظام کے لیے جو مسلمانوں نے کیا ہے اور مسلمان توقل میں یقین رکھتے ہیں توقل اسلامی فلسفے کا ایک بہتی اہم بہتی بنیادی تصور ہے جس کا راست تعلق ایمان سے ہے توقل کیا ہے توقل کی دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ آپ تدبیر کا حق ادا کریں آخری حد تک تدبیر کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور پھر توقل کرو اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توقل مت کرو بلکہ اونٹ کو باندھو پھر توقل کرو مطلب یہ کہ آخری تدبیر کرو جو کچھ تم سے کوشش ہو سکتی ہے وہ ساری کوشش کرو تو مسلمانوں نے اس معاملے میں اپنی آخری کوشش کی ہے ہائی کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں گئے ملک کے ماہر ترین قانوندانوں کی خدمات حاصل کی میڈیا میں اپنا کیس پیش کیا ملک عوام کی ضمیر کے سامنے اپنا کیس پیش کیا عدالت عزمہ کے سامنے اپنا کیس پیش کیا مسالحت کے لیے طرح طرح کے دباؤ ڈالے جاتے رہے لیکن کبھی اس دباؤ کے شکار نہیں ہوئے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپنی آخری کوشش جو ہو سکتی تھی اللہ کے گھر کی حفاظت کی وہ الحمدللہ ہم نے انجام دی تو اس پر ہم سب کو اتمنان ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے آخری کوشش کی ہے تو پہلی شر توقع کی آخری کوشش ہے تدبیر ہے اور دوسری کوشش یہ ہے آخری کوشش کے بعد جو فیصلہ ہو جائے جو نتیجہ نکلے وہ اللہ پر ہم چھوڑ دیں ہم یہ سونچیں کہ اللہ تعالی جو کرے گا ہمارے لئے اچھا کرے گا اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوگا بظاہر شر نظر آتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا انشاءاللہ تو یہ اللہ تعالی سے امید رکھیں یہ بھی توقع کی دوسری شرط ہے تو ہم نے یہ آخری کوشش کی اب ہمارے بکلا دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی کسی کوشش کا امکان ہے ریویو پیٹیشن وغیرہ کا امکان ہے نہیں ہے تو وہ دیکھیں گے اگر کچھ امکان ہے تو وہ بھی کر لیں گے لیکن جو آخری کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش ہم کریں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس لئے کہ ہم اس کے مکلف ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے اور جب آخری کوشش ہو جائے گی تو پھر ہم اس مسئلے کو اللہ پر چھوڑ دیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ خیر ضرور برامد ہوگا پوری اسلامی تاریخ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بظاہر شر نظر آنے والے واقعات سے بظاہر بہت نامناسب نظر آنے والے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی خیر پیدا کیا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے سہرہ ایک سہرہ کے اندھے کھوے کی قید کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت و تاج کا پہلا زینہ بنایا ہے اور پھر زندان مصر مصر کی جیل کی طویل قید کو مصر کے تاج و تخت کا دوسرا زینہ بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ عجیب طریقوں سے اپنی مشیط پوری کرتا ہے ہم نہیں جانتے اس میں خیر کیا ہے ہم اپنی ذمہ داری آخری حد تک ادا کریں گے وہ ہم نے کی ہے اس کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑیں گے اب اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے سلسلے میں بھی ہم کو غور کرنا چاہیے ہماری جو اصل ذمہ داری ہے وہ اس ملک میں دعوت دین ہے آپ نے سوال کیا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے عزیز دوستو مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہی مسئلہ اور دیگر کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس ملک میں اپنے آپ کو خیر امت سمجھیں اس ملک کی جو 130 کروڑ آبادی ہے اس کو اپنا مخاطب سمجھیں ان کو اللہ کے بندے سمجھیں یہ سمجھیں کہ ان سے تعلق قائم کرنا ان سے برادرانہ رشتہ استوار کرنا ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ان کے دل میں اگر نفرت کے بینج ہیں تو اس کو ان کو ہٹانا ان کے دلوں کو جیتنا اور ان کو عدل کی انصاف کی اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا فریضہ ہے یہ احساس اگر امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو یہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور اس جیسے دیگر سیکڑوں مسائل بھی حل ہوں گے تو ہمارا جو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے ہمارا جو اصل مقصد ہے نزبالین ہے کہ ہمیں خیر امت بننا ہے مثالی امت بننا ہے انسانوں کے سامنے خدا کا پیغام پہنچانا ہے اپنے آپ کو مضبوط طاقتور بنانے کی کوشش کرنی ہے اس نزبالین پر اس ایجنڈے پر ہماری نظرے رہیں اس کے لئے کوشش کرتے رہیں یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے چھوٹی رکاوٹ ہے ایسی رکاوٹیں راستے میں آتی رہتی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش ضرور ہونی ہے لیکن ان رکاوٹوں میں الچ کرنے رہ جانا ہے تو بابری مسجد کے اس فیصلے سے اگر ہم کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ فطری بات ہے یا ایمان کا تقاضہ ہے لیکن اس تکلیف کے نتیجے میں ہم کو کوئی مستقل مایوس نہیں ہونا ہے نا امید نہیں ہونا ہے اپنا اصل کام نہیں چھوڑنا ہے اپنے اصل کام سے ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلے بھی حل ہوں گے اور ایسے اور بھی مسئلے حل ہوں گے اور ہمارا سفر اپنے نزبالین کی طرف جاری رہے گا تو میں یہی گزارش آپ سب سے اور آپ سب کے توسط سے اپنے نوجوانوں سے کرتا ہوں کہ ان حالات میں ہم امن و مان برقرار رکھیں اور اپنی اصل ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے